موسیقی اسرائیل نے نصر اللہ کو مارا تو یدھ میں ایران آیا ایران نے اسرائیل کو دہلایا تو وار زون میں امریکہ آیا امریکہ کے یدھ میں آتے ہی کیا پتن نے کھاڑی میں دی دستگ آر پار کا یدھ ہے یہ اب کسی کے روکے نہ رکے گا ہر خیمے میں اعلان ہو چکا ہے اسرائیل اور اسلامیک فائٹر کی لڑائی مہا یدھ میں بدل گئی ہے بیشن حملے شروع ہو چکے ہیں ہائپرسونک مسائل پھٹ رہی ہیں جیسے لیبنان دہل رہا ہے ویسے ہی اسرائیل میں کوہرام مچا ہے ایران کے حملے کے بعد اس یدھ میں امریکہ نے بھی دمدار انٹری کر لی ہے ترکی بھی اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول چکا ہے مطلب یہ کہ مہا یدھ میں اب مہا شکتیوں کے ہتھیاروں کی ٹکر شروع ہوگی اسرائیل کو 181 فتح مسائل حملے سے دہلانے کے بعد ایران نے جو اعلان کیا ہے اس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہی نے امریکہ کو سیدھی چنوٹی دیتے ہوئے کھاڑی ملکوں سے فوراں رفع دفع ہونے کا فرمان سنایا ہے اسرائیل پر حملے کا جشن جس طرح سے ایران سمرتت لڑا کے منا رہے ہیں اس سے سوپر پاور امریکہ بوکھلایا ہوا ہے ایران نے اسرائیل پر مسائل سٹرائک کو صرف ٹریلر کہہ کر آگے کی تباہی سے ایلرڈ بھی کر دیا ہے شرشون رو از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برگورد ها به کلی از بین خواهد رہ و کسورای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن منطقهشون رو اداره کنن تہران کے سیکرٹ لوکیشن سے خامنی کے میسی جانے بھر کی دیر تھی کی کئی ملکوں میں ہائی لیول میٹنگ شروع ہو گئی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم سے ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی قیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ خاڑی کے سبھی یو ایس بیس پر ہائی الیٹ کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کھاڑی میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے امریکہ کے اوپن اعلان کے بعد بھی ایران میں جشت کا دور جاری ہے ایران کی سڑکوں پر بینر پوسٹر میں یودھ کے لیے ریڈی ہونے کی دھمکی دی جا رہی ہے معنی یہ کہ اب ایران اپنے سبھی حساب چکانے کے موڈ میں ہے لیکن سپر پاور سے ایران کتنے دن یودھ کر پائے گا امریکہ کے ہتیاروں کی کارٹ ایران کہاں سے لائے گا کیا ایران ارب دیشوں کے دم سے امریکہ اسرائیل سے یودھ جیتنے کا بھرم تو نہیں پال رہا ایران کے دوسہ حس کی اصل ڈیٹیل جاننے سے پہلے ارب ورلڈ سے آیا یہ میسیج بھی سن لیجیے میسیج ہے سعودی ارب کا میسیج ہے ایران کے لیے جس میں ساپ کہا گیا ہے کہ سعودی ارب کھاڑی میں وار ٹینشن کو بڑھنے نہیں دینا چاہتا موسیقی موسیقی جس طرح سے یودھ میں سوپر پاور امریکہ نے ازرائیل کا سمرتھن کیا ہے اسے یہ ترکی بھی گھبرائیا ہوا ہے کیونکہ ترکی کو ڈر ہے کہ ازرائیل کا اگلا ٹارگٹ وہ بن سکتا ہے سعودی ارب سے ساف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ارب کی کھاڑی میں وار کی ٹینشن کو اور نہیں بڑھانا چاہتا سعودی ارب کا میسیج ہیران کیلئے الارم ہے جبکہ طاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارہ میں اپنے بھاشن میں یہ در بیان کیا اردوان نے نیتنیہو کو ڈائریک دھمکی دے کر ترکی کو ٹارگٹ در بیانیو ڈیرین ترکی درہا ہوا ہے سعودی عرب شانتی کا پیغام دے رہا ہے پھر ایران ید کی للکار کس کے دم سے بھر رہا ہے وار زون میں تہل کا مچانے کی شروعات اسرائیل کیسے کرتا ہے یہ بیروت کی بربادی بتاتی ہے ایران کی بیسائل سٹرائک کا جواب اسرائیل بھیانک پلٹوار کرے گا اس میں کسی کو شک نہیں تو کیا ایران روس اور چین کے بیک اپ سے امریکہ سے بھرنے جا رہا ہے ایران نے آپریشن ٹرو پرومیس ٹو کا جوکم کس کہنے دیا ہے پریزیڈنٹ پتن نے بائیڈن کو جم کر کو سائے پروز کے ویدیش منطرالے کی پروکتہ ماریا زخروva نے ٹریکرام پوسٹ میں دعویٰ کیا پششی میشیا میں بائیڈن پوری طرح وفل رہے ہیں پونی سنگھرش بڑھتا جا رہا ہے یہ وائٹ ہاؤس کی سمجھ سے باہر ہے امریکہ صرف بیان سے سنکٹوں کو حل کرنے میں لگا ہے جو اس کے بس کا نہیں ہے اسرائیل کے حملے کے بعد لبنان کو راحت پیکج بھیج کر روس نے اپنا سٹانڈ کلیر کر دیا ہے خاری ید میں فلحال روس ایران خیمے میں ہے چین پہلے ہی ایران کو سیٹیلائٹ ڈیل کر کے مدد پہنچا رہا ہے لیکن وار زون میں دونوں دیش ایران کے ساتھ اتریں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے خاص کر چین ادھر امریکہ تیہ کر چکا ہے کہ اب کی بار ایران کا پکہ علاج کرے گا ایران کو گھٹنوں پر لانے میں امریکہ اور یہ سبھی ہتھیار made in امریکہ ہیں ازرائیل سوپر پاور کے دم پر سبھی دشمنوں سے اکیلے لڑ رہا ہے ایسے میں ایران نے اگر ازرائیل میں بھوس کر حملے کی ہماکت دکھائی تو امریکہ کو ایران کو سبق سکھانے میں وقت نہیں لگے گا امریکہ کے سو سین کھاڑی کے دیشوں میں جہاں قریب 40,000 جوان تینات ہے بہرین میں موجود ایسا ایر بیس کو امریکی وائیو سینہ سنچالت کرتی ہے بہرین میں امریکہ کا بڑا ملیٹری بیس بھی موجود ہے اور امریکی نوسی بیڑے کا مکھ بھی ہے اس کے علاوہ بھی امریکہ کے امریکہ کے جنگی بیڑے چلتے پھرتے پرمانو بودام ہے ایسے نیوکلئر ہتیاروں سے لیس رہتے ہیں جو کسی بھی دیش کو پل بھر میں پرمانو دھماکے کا احساس کرا سکتے ہیں امریکہ کے ایٹمی حملے کا جواب دینے کی طاقت بلحال ایران کے پاس نہیں ہے چین کے گیم چینجر سابط ہو سکتے ہیں جنہیں دنیا موسٹ پاورفل لیڈر کہتی ہے یوکرین کی تباہی پتن کے پرچند کرو کا زندہ سبوت ہے پتن کا ایران کے ساتھ یود میں آنے سے ایٹمی پاور کا بھی پڑھلا ایران کے حق میں چلا جائے گا لیکن یہ یود تب پوری دنیا پر بھاری پڑے گا بجے ہے ایٹمی دھماکے ایران کو جواب دینے سے پہلے اسرائیل کو گراؤنٹ آپریشن میں بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس بلہ کے خلاف کیا اسرائیل یہ یود جیتے گا یا پھر ہارے گا ان سوالوں نے نیتنی آہو کو تب پریشان کر دیا اور اس وقت اسرائیل کے ایک ساتھ سینک ایک لاکھ سینک جو ہے لیبنان بارڈر پکھڑے اور پہلی ہی حملے میں حضبال نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے موسکو دوسرا فرنٹ لیبنان ہے جہاں اسرائیل ہزباللہ سے لڑا رہا ہے تیسرا فرنٹ یمن ہے جہاں اسرائیل ہوتی کے اڈو پر بمباری کر چکا ہے اب چوتھا فرنٹ ایراک بن سکتا ہے کیونکہ ایراک میں ایران کے سمرتنوالا ملیشیا گود حشد الشابی بھی اکٹیب ہو گیا ہے جب ایران کی مسائل اسرائیل پر گر رہی تی تب یمن میں بھی ہوتی اپنی قدس فائیب مسائل اسرائیل پر فائر کر رہی تھے ضد العدو الاسرائیلی انتصارا للشعبین الفلسطینی واللبنانی ورد مورچے بڑھنے سے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کی کامیابی پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایک اکتوبر کی رات ایران کے مسائل اٹیک نے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو مشکل میں ڈال دیا ہے امریکہ کو بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل کا حال پھر ورش دو ہزار اور دو ہزار چھ جیسا نہ ہو امریکہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ غازہ کے علاوہ اسرائیل کسی دوسرے فرنٹ پر لڑنے کے لئے مجبور ہو جائے چیز فائر اور اگریشن بہت سائز دو ہزار چھے میں ہزباللہ اتنا مضبوط نہیں تھا لیکن اس نے اپنے دم پر اسرائیل کو سیز فائر کے لئے مجبور کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے اس بار بھی پورا بیک اپ چاہتا ہے نیتانیہو لیبنان میں گھس کر ہزباللہ کو کونے کونے سے ختم کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نیتانیہو کا آپریشن آل آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ایران نے کر دی اسرائیل پر سرجیکل مسائل سٹرائک سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیل ہزباللہ کے خلاف یود کو اتنی آسانی سے جیس سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ دو بار فیل ہو چکا ہے ایران کے مسائل اٹیک کے بعد اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کافی دباؤ میں ہے وہ اسرائیل کے آس پاس اڈو پر فوج اور فائٹر جیٹ کی تینات بڑھا رہا ہے اس وقت پورے پشیم ایشیا میں امریکہ کے چالیس ہزار سینک پہلے سے ہی تینات ہیں اراغ سے لے سعودی عرب اور قطر سے لے قویت تک امریکہ کے سین نیٹ ہیں جہاں پر اس کے سیک سیک لڑائی جیٹ بھی تینات ہیں لیکن ہزبولہ اور اس رائیل کی لڑائی بورڈر پر ہو رہی ہے اور وہاں اس رائیل کو کامیابی کے لیے کچھ نیا سوچ نہ ہوگا کیونکہ اب حملہ چاروں طرف سے ہو رہا ہے اور اس رائیل کے پاس امریکہ کی گارنٹی سب سے بڑی طاقت بچی ہے